دوستو آج ہم آپ کو سنائیں گے ایسے کروڑ پتیوں کی کہانی جو دنوں میں ہیرو سے زیرو ہو گئے سب سے پہلی کہانی مائیکل کورل کی ہے جس کی عمر صرف انیس سال تھی وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکا اس کی کمپنی بھی بری تھی وہ سولہ سال کی عمر میں شراب جرس اور کوکین کا عادی ہو گیا اور نشاہ پورا کرنے کے لیے چوری چکاری کرنے لگا پولیس میں کیس بنا وہ عدالت میں پیش ہوا اور عدالت نے اس کی کلائی پر الیکٹرونک ٹیگ لگا دیا وہ جوے کا بھی عدی تھا جوے کی لط میں مطلع لوگ لاترییاں بھی خریدتے رہتے ہیں مائیکل بھی چلتے پھرتے لاتری ٹکٹ خریدتا رہتا تھا دوہزار دو میں اس کی لاتری نکل آئی اس سے پانچ ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم ملی یہ انیس سال کے فقرے کم پڑے لکھے اور معمولی چور کے لیے پڑی رقم تھی یہ بیٹھے بیٹھے کرورپتی ہو گیا مائیکل نے اس رقم سے اپنی تمام حسرتیں تمام خواہشیں پوری کرنا شروع کر دیں اس نے کاروبار بھی کیا پراپرٹی بھی خریدی گاڑیاں بھی لیں اسٹاف بھی رکھا بڑا گھر بھی لیا اور پارٹیز بھی کی دولت کی یہ برسات آٹھ سال تک جاری رہی یہ دوہزار دس میں پہنچا تو یہ ایک دن دوبارہ فٹ پات پر کھڑا تھا گاڑیاں بک چکی تھی پراپرٹی بینک زبط کر چکے تھے اسٹاف نوکری چھوڑ کر جا چکا تھا دوست فرار ہو چکے تھے اور اس کا گھر نلام ہو چکا تھا مائیکل کے حالات جولائی دوہزار دس میں اس قدر خراب ہو گئے کہ یہ لندن کے ایک ریسٹوران میں فرش اور باتروم صاف کرنے پر مجبور ہو گیا مائیکل آج قرائے کے کمرے میں رہتا ہے فاس فوڈ کے ایک ریسٹوران میں کام کرتا ہے اور بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتا ہے دولت مندی کے گزرے زمانوں کو یاد کرتا ہے مائیکل اس انجام کا پہلا شکار نہیں برطانیہ یورپی یونین اور امریکہ میں مائیکل جیسی درجنوں مسالے موجود ہیں قسمت اور دولت کی دیوی نے ان کے دروازے پر دستک دی ایک ٹچ سے ان کی خواہشوں کو سونا بنایا لیکن ابھی دولت کی دیوی کے قدموں کے نشام مدم بھی نہیں پڑے تھے کہ یہ لوگ دوبارہ فٹ بات پر آ گئے یہ تھی مائیکل کی کہانی دوسری کہانی برطانیہ کے لاورتھور کی ہے اس نے دو ہزار چار میں لاٹری کے ذریعے ساڑھے سات ملین پاؤنڈ حاصل کیے یہ دو سال بعد جیل میں تھا مار گائیڈینز نے انیس سو پچانوے میں تیس ملین پاؤنڈ کی لاٹری جیتی یہ تین سال بعد عدالت میں کھڑا تھا اور یہ آٹھ سال تک مقدمات کا سامنا کرتا رہا یہاں تک کہ یہ نقل مکانی پر مجبور ہو گیا اگلی کہانی راجر اور لارا گر فرس کی ہے جن کو دو ہزار پانچ میں لاٹری کے ذریعے دو ملین پاؤنڈ ملے راجر آئی ٹی مینجر تھا اور اس کی بیوی لارا سکول ٹیچر لاٹری نکلنے سے پہلے یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہزی خوشی رہتے تھے لیکن لاٹری نکلنے کے بعد دونوں میں طلاق ہو گئی اور یہ دو سال بعد بزار میں اپنی خریدی ہوئی چیزیں پیچ رہے تھے راجر کے بینک اکاؤنٹ میں صرف سات پاؤنڈ تھے جبکہ اس کی بیوی لارا کے کریڈٹ کارڈز بند ہو چکے تھے اور یہ بینکوں کے لا ڈپارٹمنٹ میں تھکے کھا رہی تھی یہ چھوٹی لاٹریاں جیتنے والے لوگ تھے اب آپ کو برطانیہ کے بڑی لاٹریاں جیتنے والے لوگوں کی کہانیاں بتاؤں گا سمان تھا اور سکینڈنگ کی دو ہزار نو میں چار کروڑ پچپن لاکھ پاؤنڈ کی لاٹری نکلی یہ دونوں اتنی بڑی رقم پا کر انتہائی خوش تھے لیکن صرف اٹھارہ ماہ بعد دونوں میں طلاق ہو گئی سمان تھا بار بار ڈوز شفٹ ہو گئی جبکہ سکینڈنگ نے بیلجیم کے شہر گینٹ میں گھر لے لیا اور یہ اب ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے ان کے تمام عزیز رشتہ دار اور دوست ان کے رویے کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں یہ دونوں مردم بیزار ہو چکے ہیں اور ان کی تنہا اور عداش شام میں شراب نوشی میں گزرتی ہیں اگلی کہانی ایڈریان اور گلیان بے فورڈ کی ہے ایڈریان اور گلیان بے فورڈ کی دو ہزار بارہ میں ایک سو اٹھالیس میلین پاؤنڈ جو تقریباً اس وقت کے مطابق اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق پاکستانی انتیس ارب روپے بنتے ہیں کی لاٹری نکلی یہ دونوں پندرہ ماہ بعد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور ان کی دولت بھی بڑی تیزی سے ہٹی ہوئی بھوری سے گرتے ہوئے دانوں کی طرح ختم ہو گئی اگلی کہانی ٹیورڈ اور انجلینہ ڈوس کی ہے ٹیورڈ اور انجلینہ ڈوس لاٹری پانے والا تیسرا بدقسمت جوڑا ہے ان کی ایک سو ایک میلین پاؤنڈ کی لاٹری نکلی یہ رقم پاکستانی روپوں میں اٹھارہ ارب بنتی ہے یہ لوگ لاٹری سے قبل ستر پاؤنڈ کے قرائے کے کمرے میں رہتے تھے لاٹری نکلنے کے بعد انہوں نے سرے میں نو میلین پاؤنڈ کا محل خرید لیا یہ دونوں بھی اختلافات کا شکار ہوئے اور یہ بھی اب الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں جبکہ اختلافات کی وجہ سے دونوں کی آدھی دولت بینک میں مجمد ہو چکی ہے یہ اچانک دولت کے مظلوم شکار ہیں آپ کو اس قسم کے شکار اپنے اردگرد بھی دکھائی دیتے ہیں ہمارے سامنے بے شمار لوگ کروڑ پتی ہوئے ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیا چل نکلا یہ مل آنر بنے ان کی ایکسپورٹ شروع ہو گئی یہ ٹھیکے دار ہو گئے یہ ترقی کا پرمٹ اور لیسنس پا گئے یا پھر انہوں نے زمینوں کی خریدوں فروخت میں کروڑوں اربوں روپے پا لیے لیکن ہم پھر اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دوبارہ فٹ پات پر آتے عدالتوں میں دھکے کھاتے اور پولیس کے ذریعے گرفتار ہوتے دیکھتے ہیں آپ نے درجلوں لوگوں کو جھومپڑی سے محل میں جاتے اور پھر محل سے واپس جھومپڑی میں آتے دیکھا ہوگا آپ ملک میں قتل ہونے والے لوگوں کا پروفائل بھی دیکھ لیجئے آپ کو زیادہ تر مقتول نو دولتیے یا پھر کسی نو دولتیے کے بیٹے بیٹی یا عزیز رشتہ دار ملیں گے آپ ایکسیڈنٹس میں مرنے والے لوگوں کا ڈیٹا بھی نکال لیجئے آپ کو ان میں بھی نو دولتیوں کی اچھی خاصی تداد ملے گی اور آپ مہنگے ڈاکٹروں کے مریضوں کا ڈیٹا بھی نکال لیجئے آپ کو ان میں بھی نو دولتیوں کی تداد زیادہ ملے گی سوال یہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ دولت کا مغلق پن ہے دولت سنکھیا کی طرح ہوتی ہے یہ اگر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی ملے تو یہ آپ کی خوشیوں آپ کے آرام اور آپ کے اتمنان میں اضافہ کرتی ہے لیکن یہ اگر ایک دم مل جائے تو یہ آپ کو بیمار کرتی ہے آپ کو حادثوں کا شکار بھی بناتی ہے آپ کے دشمنوں میں بھی اضافہ کر دیتی ہے اور یہ آپ کے رشتے بھی توڑ دیتی ہے آپ ذاتی گارڈز اور بلٹ پروف گارڈیوں میں بیٹھے لوگوں کا پسے منظر نکال کر دیکھ لیں آپ کو نوے فیصد لوگ نو دولتیے ملیں گے جبکہ آپ کو خاندانی دولت مند آج بھی گارڈز اور رائفل کے بغیر چلتے پھرتے دکھائی دیں گے یہ آج بھی ریسٹورانوں اور مارکیٹوں میں بے خوف چلتے پھرتے نظر آئیں گے کیوں؟ کیونکہ نو دولتیوں کی دولت کرنسی نوٹوں کے ساتھ ان کے دشمن ان کے حاسدین کو لے کر آئی اور یہ حاسدین اور یہ دشمن اب انہیں آرام سے زندگی نہیں گزارنے دے رہے چنانچہ یہ اپنے سر پر رائفلوں کا سایہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کے مقابلے میں خاندانی رئیس یا امیر لوگ کوئی ایسی حرکت کوئی ایسی گلتی نہیں کرتے جس کے نتیجے میں لوگ ان کے خلاف ہو جائیں یا ان سے دشمنی پال لیں میں نے لہور میں ایک خدر پوش شخص کو دو اور ارب رپے کا سودہ کرتے ہوئے دیکھا اس کے پاؤں میں عام سی چپل تھی سر پر کپڑے کی میلی سی ٹوپی تھی اور یہ رینٹے کار پر آیا تھا جبکہ اس ڈیل کا ڈیلر پرادو پر سوار تھا اور اس کے ساتھ چار گن مین تھے آپ فرق کا اندازہ کر لیجئے دو اور ارب رپے دینے والا رینٹ کی گاڑی میں پھر رہا ہے اور ایک فیصد کمیشن لینے والا پرادو پر گارڈز کے ساتھ کیوں کیوں کہ دو اور ارب رپے کا مالک دو نسلوں سے امیر آ رہا تھا لہٰذا اس کا کوئی دشمن نہیں تھا جبکہ کمیشن ایجنٹ نے نئی نئی دولت دیکھی تھی اور یہ دولت اپنے ساتھ اس کے جانی دشمن لے کر آئی تھی دوستو دولت کمانا ایک فن ہے آپ کو اس دولت کے خوفناک ہتھیار سے بجا کر رکھنا اور اس دولت کو سنبھال لینا فنکاری آپ جب تک دولت کو سنبھالنا اس کے وار سے خود کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا نہیں سیکھتے آپ کو اس وقت تک دولت نہیں کمانی چاہیے کیونکہ آپ نے اگر فنکاری کے بغیر دولت کمالی تو یہ آپ اور آپ کے خاندان کے لیے بربادی کا پیغام لے کر آئے گی یہ آپ کو تباہ کر کے رکھ دے گی آپ اگر اس کی تباہی سے بچ بھی گئے تو آپ کی اولاد اس کا ضرور نوالہ بنے گی کیونکہ آپ اسے صرف دولت دے کر جا رہے ہیں آپ نے اسے دولت کمانے اور اس دولت کو سنبھالنے کا فن نہیں سکھایا آپ نے اسے یہ بتایا ہی نہیں دولت جنگلی گھوڑے یا بدمس ہاتھی کی طرح ہوتی ہے آپ اگر گھر سواری سیکھے بغیر یا ہاتھیوں کی نفسیات کو سمجھے بغیر ان پر سوار ہو جائیں گے تو یہ دونوں آپ کو اپنے قدموں میں کچل دیں گے آپ آپ اپنے بچوں کو دولت سے قبل دولت کو سنبھالنے کا فن سکھائیں آپ اسے نو دولتیے کے بجائے خاندانی رئیس بنائیں آپ کی اولاد آپ کی ترقی اور آپ کی خوشحالی کو آگے لے کر جائے گی ورنہ دوسری صورت میں آپ اپنی زندگی میں ہی اپنی لنکا جلتے اور اپنے ٹائٹینک کو ڈوبتا دیکھیں گے اور یہ دولت کا انتہائی خوف ناک انتقام ہوتا ہے ہم انسان غربت میں زندگی گزار لیتے ہیں لیکن ہم امارت کے تخت سے غربت کے چبوترے پر آ کر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے ایک یونانی کہوت ہے آپ اگر دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے چلنا سکھیں آپ بھی دولت مند بننے سے قبل خوشحال ہونا سکھیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کیونکہ آپ نے اگر خود چلنا نہ سکھا اور نہ ہی اپنے بچوں کو سکھایا تو آپ کی دوڑ آپ اور آپ کے خاندان کی آخری کی طرح آتا ہے وہ ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے اور پیچھے صرف بدبودار کیچڑ رہ جاتا ہے اور اس کیچڑ کے کیڑے دوستو کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں لائک بھی کریں اور کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ